بسم اللہ الرحمن الرحیم پتھری بڑی عام سی بیماری ہو گئی ہے اور پتھری کا جب درد ہوتا ہے پیشاب رک جاتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے اس درد کو صرف اور صرف ہم تو الفاظ میں کہہ سکتے ہیں لیکن جو سہنے والا ہوتا ہے وہی حقیقت میں جانتا ہے کہ کتنا شدید درد ہوتا ہے پیشاب میں خون آنے لگ جاتا ہے پیشاب آنے ہی رہا ہوتا ہے پیشاب کرنے میں آدھا آدھا گھنٹا لگ جاتا ہے تو پتھری کے علاج کے طور پر قرآنی کوئی آیت ایسی جس کے ذریعے پتھری کا مکمل طور پر علاج ہو جائے اور پتھری چاہے گردے میں ہو چاہے پتے میں ہو وہ نکل جائے ایسا کوئی علاج آپ کی خدمت میں بعض ساتھیوں کی درخواست پر ہم ذکر کر رہے ہیں پتھری کے علاج کے لیے چاہے گردے کی پتھری ہو چاہے وہ پتے کی پتھری ہو چاہے جہاں بھی ہو پارا نمبر ایک میں رکو نمبر نو میں سور بقرہ کی آیت نمبر چوہتر آیت نمبر سیونٹی فور جو میں پڑھ کر آپ کو بتلا رہا ہوں اور اسکرین پر بھی ہم اس کو دکھا رہے ہیں وہ آیت یہ پڑھنا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ بس آیت کا یہ اتنا حصہ جتنا ہم نے آپ کو پڑھ کر بتلایا ہے یہ اتنا حصہ آیت کا اکتالیس مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیا جائے سب سے بہتر وقت ہوتا ہے تو فجر کی نماز کے بعد اکتالیس مرتبہ پڑھ لیں پانی کی برٹل پر دم کر لیں اور اس پانی کو ہی پینے میں استعمال کریں چوبیس گھنٹے تک اس پانی کو پینے میں چلاتے رہیں اگلے دن پھر واپس اسی طرح سے دم کر لیں جب تک مقصد میں کامیابی حاصل نہ ہو تب تک اس عمل کو جاری رہنے دیں اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی بیماری سے ہماری حفاظت فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين